تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر کے جو امریکی سازش کا بیانی ہے تھا پچھلے دنہ آپ نے ایک انٹریو میں کہا کہ اس کے اوپر بیانی ہے بنانے کی کوشش کی یہ کی جاری ہے کہ آپ نے بالکل اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا جو کہ آپ کو ٹرگٹ کیا جاتا ہے اس پر کیا کومت ہے آپ کا دیکھیں یو ٹرن کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی تھی اور انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو اکل بندی یہ تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے یو ٹرن نہ لینے سے آج ملکہ بھرکس نکلے لیکن میں اپنی طرف پہلے بتا دوں کہ میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے ہر انٹرنیشنل میڈیا میں نے بڑے انٹریویوز دی ہیں کہ وہ جو سائفر تھا ڈانلڈ ڈو اور ہمارے جو ایمبیسٹر مجید کے بیچ میں وہ میں نے آ کے اپنی کیابرنٹ میں رکھا نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھا پارلمنٹ میں رکھا پریزیڈنٹ نے جا کے چیف جسس کو بھیجا وہ تو ہے تو انٹریفیرنس تو کی ہے پاکستان نے شباز شریف نے جب نیشنل سیکیورٹی کانسل بڑے انہوں نے بھی کہا مداخلت کی ہے تو وہ تو ہو گئی میں ان کو آگے کا کہہ رہا تھا میں نے کہا دیکھو میری آپ نے گورنٹ گرائی ٹھیک ہے لیکن میری ذات سے زیادہ میرے ملک کے مفادات ہیں آگے کیا میں کیونکہ میری گورنٹ گرائی ہے میں کہوں جی امریکہ سے ہم تعلقات ختم کر دیں ہمارے تو سب سے بڑے ایکسپورٹر ایکسپورٹ ہوتی ہے امریکہ ہمارا سب سے زیادہ پیسے والی کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے یہ ایسا یہ امران خان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہیں وہ میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں اور لوگوں کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اپنے تعلقات بڑھیں میں نے یہ کہا ہے خان صاحب ایک پرسنل سا سب سے میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اب تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں غلامی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے بار بار کہا کہ جو پرانے تعلقات وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں کبھی یہ کر دو کبھی یہ جگنے لار لوگوں کو لوگ بروا میں نے یہ ان کو کہا کہ یہ جو ہم تعلقات چاہتے ہیں یہ جس طرح ہندوستان امریکہ کی ریلیشنشپ ہے ہمیں ڈگنیفائیڈ ریلیشنشپ چاہتے ہیں